بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بہت ہی ایک اچھے ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں بہت زبردست آپ کے ساتھ ٹوپک شیئر کرنا ہے آج آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جو ڈیری فارم کے اوپر اگر آپ تین چیزوں کے اوپر عبور حاصل کر لیتے ہیں اپنا کنٹرول اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو کام یا بھی حاصل کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اسی ٹوپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو فیس بک اور ویٹس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں اور دوستو اگر آپ گاٹ فارمنگ واقعہ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو دلچسپی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے تو پھر آپ کوئی اور کام کرنے اپنا اس پر ٹائم زیادہ نہ کریں تو جو تین کام آپ نے کرنے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلا ہے امدہ نسل کے جنور کا انتخاب جو ایک بہت مشکل کام ہے مگر ایک ہے ایک بھی نسل جنور کو لے کے اس کی بریڈنگ ڈویلمنٹ پہ خرچہ کرنے اور وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ایک کر کے تھوڑا وقت صبر کر کے اچھے اور نسلی جنور رکھیں اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ فیڈنگ سسٹم چارہ جات بیلنس فیڈ اور ان کے اخراجات کا جو کنٹرول چارہ جات میں سب سے جو مناصب ہے وہ ہے سیلج اپنا بنانا جب سیلج آپ اپنا بنا لیں گے تو آپ کے باقی جو اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے لیبر بھی کم ہو جانے کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے لوگوں کے اوپر انحصار نہیں کرنا پڑے گا فرض کریں آپ کا ڈیری فارم ہے اس میں آپ کے پاس بیس گائے ہیں یا پچیس ہیں تو ان کے لیے ایک ملازم کافی ہے اگر آپ کے پاس پورے سال کا سیلج اویلیبل ہے تو تیسرے نمبر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت سارے لوگوں کو جو شوقین بھی ہوتے ہیں شوق ہوتا ہے کام کا جنوروں سے بھی پیار کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ اس جو چیز کو نہیں دیکھتے جو ابھی میں آپ کو ساتھ سے شیر کرنے والا ہوں جنوروں کے لیے بہترین محول جو ہے وہ محیہ کرنا شیڈ اور باقی کی جو ارنجمنٹ ہے ایسے کی جائے کہ لیبر بھی کم رکھنی پڑے اور جنور بھی خوش رہے اور محول انتہائی اثر انداز ہونے والا جو سبجیکٹ ہے اس پر کسی قسم کی جو قربانی ہے وہ دینے سے آپ نہ رکھیں پیچھے نہ ہٹیں جو پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر لگا دیں جنور کام کر لیں بکریاں یا بینسیں یا گائے جو بھی آپ نے رکھنا ہے ان کی تعداد کام کر لیں لیکن محول بنانے کے لیے آپ پیچھے نہ ہٹیں جگہ کی تنگی نہ ہو جگہ کی تنگی کا بڑے بڑے فرموں کو جو فیس کرنا پڑتا ہے اور جب جگہ تنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں آئے دن بیماری آئے دن بیماری چاہے آپ جتنی مرضی صفائی ستھرائی جتنی بھی کر لیں وہ کچھ نہیں ہوگا نہ وزن ہوگا نہ دودھ ہوگا نہ کچھ بھی نہیں ہوگا اورڑا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے پانی کا انتظام مناصب روشنی ہے گوبر وغیرہ کو ٹکانے لگانا اور اگر ڈیری ہے تو دودھ دونے کا انتظام مشینے رکھیں آپ لیکٹرونکس مشینے ہیں اج کل تقریباً تین سے چار منٹ میں ایک گائے کا جو پندرہ گروہ دودھ دیتی ہے وہ نکال دیتی ہے تو یہ بہت اچھی ہے ایک بندہ جب کوئی بھی آپ کا ملازم ہے وہ ہاتھ سے نکالے گا تو کموں بیش جو ہے نا اس کو پندرہ منٹ اس کے بیس منٹ لگی آتے ہیں ایک جنور کے اوپر تو اس طرح سے آپ کی لیبر کام ہو جائے گی کھولی جگہ جنوروں کے لیے ہو اور جو جنوروں کے بچے ہیں ان کے لیے مناسب انتظام ہو بیمار جنوروں کے لیے علاق جگہ ہو ان کا علاق جگہ کے اوپر جو ہے وہ علاج وغیرہ ہو ان کا انتظام کیا ہو آپ نے ان تین چیزوں میں سب سے زیادہ جو خرچہ جنور کو بہترین محول مہیا کرنے پر ہوتا ہے مگر آپ تھوڑا کر لیں لیکن اچھا ایک بار ضرور کریں عام دور پر جو آپ کو میں نے پہلا بھی بتایا کہ پاکستان میں محول کے اوپر اسی جگہ کے جگہ کی کمی ہوتی ہے بعض میں نے دیکھا ہے لوگوں کی جو مکان ہے وہ اچھی خاصی یعنی کیونکہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے مکان کے اوپر وہ اسی میں تھوڑی سی جگہ کو آگے پیچھے کر کے چیزیں وہیں بکریاں نیچے ماربل لگا ہوا ہے پہل لگی ہوئی ہے یا پھر جیپ سیم لگا ہوا ہے اس کے اوپر بکریاں باندھنا شروع کر دیتے ہیں نہیں صحیح یہ چیز نہ اس کو کبھی دھوپ لگے گی وہاں نہ اس کا وہ حبس یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ جو ہے نا اس طرح سے اس کو بنائیں گے محول اچھا بنائیں گے جو جگہ اس کی بنتی ہے جب بکری کی بارہ چودہ فٹ مربع فٹ وہ اس کو پوری دیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور جب آپ جگہ بنا رہے ہو تو بکریوں کے آپ بچوں کا بھی حساب رکھیں ساتھ کئی دفعہ جو کلیکلیشن میں بھی ان کا ہو جاتا ہے پھر بعد میں بڑے مسائل بنتے ہیں تو کچھ حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے اس وجہ سے پھر وہ پرشان رہتے ہیں آئے دین ان کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسٹ منیجمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں جو ہماری مسٹ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ پہلے دیکھیں کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے زمیدارہ کرنا ہے زراعت کرنی ہے ڈیری ہے یا آپ دکان کرنا چاہتے ہیں تو اگر فرض کریں ایک آدمی دکان کا کاروبار بھی کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں کل منی دکان کا سمان آ جائے گا اور میں دکان کھولوں گا تو میں لاکھوں روپے کمالوں گا نہیں وہ اس کو اس کے جو قرائے ہیں اس کے جو بھی ایکسپینس ہیں وہ اس کو دو سال کا پہلے مینج کر کے وہاں بیٹھن چاہیے پتہ نہیں سال لگے اس کو اسٹیبلش ہونے میں دو سال لگے ٹھیک ہے نا پھر آستہ آستہ جا کے سٹارڈ ہوتا ہے تو اسی طرح سے فارمنگ بھی ہوتی ہے اس کے اوپر اکثر لوگ جو وہ کہتے ہیں یہ یہ کونسا کام ہے یہ تو ہمارے دادے سے چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب دور بدل چکا ہے اب اتنے جو ہے نا وہ چیزیں نہیں رہی اب آپ کو تھوڑے خرچے کے اوپر جو ہے وہ بچانا تھوڑا خرچہ کر کے آپ زیادہ آمدن کمائیں آج جدید دور ہے ہر چیز جو ہے وہ جدید ہو چکی ہے چائرے سے جان چھوٹتی ہے سائلیج آ گیا اور میڈیسن بہت اچھے اچھی آگئی پانی کا آٹومیٹک سسٹم آگئے دودھونے والی مشینے آگئی چارہ کاٹنے والی مشینے آگئی تو اب آپ پرانے جو جو تریقہ کار ہے اس کے اوپر انحصار کریں گے تو آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ کریں گے آپ پیچھے کو جانا شروع ہو جائیں گے بجائے گروت کے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے اور آپ سے جو ایک میری ہمیشہ خصوصی ریکویسٹ رہتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں فیس بک میں وارس ایب میں وہ اپنا بہت سا خیار رکھنا پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ